بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو ایک چھ لاکھ روپے کی مشین سے آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اسے چھ لاکھ روپے کی مشین سے آپ لوگ مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو اس کاروبار کو آپ لوگ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں اور اسے لاکھوں روپے تک کی ارننگ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے آپ تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے اور دوستو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی مشین میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں جسے لگا کر آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور اس سے ایک ایسی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں جس کی ڈیمارڈ مارکیٹ میں ہر وقت بنی رہتی ہے اور یہ ہر گھر میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ہر گھر کی یہ ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ پروڈکٹ کیا ہے اور کیسے بنتی ہے تو دوستو میں بات کر رہا ہوں اسکروبر جالی کے بارے میں اسکروبر جالی کیسے بنتی ہے اس کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے چینل پر اسکروبر جالی پیکنگ کا کاروبار بتایا تھا جس میں بنی بنائی جالی آپ لوگ کو مارکیٹ سے لینے پڑتی ہے اور اس جالی کو پی کر کے آپ لوگوں کو سیل کرنا پڑتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا کاروبار بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو جو ہے جالی بنانے کا طریقہ بتائیں گا تو دوستو بہت ہی بہترین پروفیٹبل کاروبار ہے آٹھ لاکھ روپے تک کی صرف اور صرف انویسمنٹ ہے چاہے تو اس کاروبار کو آپ لوگ اپنے گھر پر بھی شروع کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسے بڑے لیول پر بھی شروع کر سکتے ہیں خواتین ہو یا پھر مرد حضرات ہو اس کاروبار کے لیے دونوں ہی پرفیکٹ آپشن ہیں تو دوستو کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اسکروبر جو ہے میکنگ مشین چاہیے دوستو اسکروبر میکنگ مشین جو پرائس ہے کم سے کم پانچ سے سات لاکھ روپے تک کے درمیان ہے اگر آپ لوگ پرانی یوز میں لیں گے تو چار سے تین لاکھ روپے تک کی آپ لوگوں کو مل جائے گی اور اگر آپ لوگ نئی کنڈیشن میں لیں گے تو آپ لوگ کو کم سے کم یہ پانچ سے سات لاکھ روپے تک کے درمیان مل جائے گی اب یہ آپ لوگ کی انویسمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ لوگ کے پاس کتنی انویسمنٹ وجود ہوتی ہے دوستو اس کے بعد جو ہے اسکروبر جالی بنانے کے لیے جو راہ مٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ باریک سی وائر ہوتی ہے یہ آپ لوگ کو مارکیٹ سے لینے پڑتی ہے یہ باریک سے دھاگے کی طرح جو ہے وائر ہوتی ہے اس کے رول بھی بندل کی صورت میں آتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو مارکیٹ سے اٹھانے پڑتے ہیں کیجی کے حساب سے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کاروبار کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی اور اس کے لیے کتنے لیبر چاہیے ہوں گے دوستو آپ لوگ کو اس کاروبار کے لیے ایک ایسی جگہ لینے ہوگی جہاں پر پانی بجلی اور آپ لوگ کو ٹرانسپورٹ وغیر کی جو سہولت ہو وہ قریب ہونے چاہیے کمرشل ایریا میں آپ لوگ کوئی بھی جگہ کرائے پر لے لیں دو سے تین کمروں اور حال پر مشتمل ہو اور آپ لوگ کو جو ہے ٹری ویسک الیکٹرسٹی کی سہولت موجود ہو ایسی جگہ کرائے پر لے کر آپ لوگ اپنا کاروبار بہ آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے دریکے سے دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے لیبر چاہیے ہوں گے دوستو لیبر آپ لوگ دو بھی رکھ سکتے ہیں تین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کاروبار گھر پر بھی شروع کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں کہ اگر گھر پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ کے پاس دو فلور ہیں تو ایک فلور آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے رکھیں اور وہاں پر ایک یا دو ورکر رکھ دیں یا پھر اپنے فیملی کے ساتھ مل کر ہی اس کاروبار کو آپ لوگ چلا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ لوگ کو اس مشین کو اوپریٹ کرنے کے لئے ایک بندہ چاہیے ہوگا اس کے لئے آپ لوگ کو دو بندے جو ہوں گے وہ پیکنگ وغیرے کے لئے بھی چاہیے ہوں گے دوستو ایک روم میں تو آپ لوگ کی مشین وغیرے لگ جائے گی اور ایک روم کو آپ لوگ اپنا آفیس بنائیں گے اور باقی جو حال ہوگا اس میں آپ لوگ اپنا را مٹیرل وغیرے جو ہے رکھیں گے دوستو اس کا را مٹیرل جیسے کہ میں نے کہا کہ بندل کی شیپ میں آتا ہے تو یہ را مٹیرل آپ لوگ کو مارکیر سے بڑے ہی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ لوگ کسی بھی پاکستان کی مارکیر چلے جائیں تو وہاں پر آپ لوگ کو یہ را مٹیرل ضرور مل جائے گا تو یہ را مٹیرل جو ہے اسکروبر بنانے کا یہ آپ لوگ کو مارکیر سے لے کر آنا پڑے گا کم سے کم دو سے تین لاکھ روپے تک کا مطلب کہ یہاں پر ہماری انویسٹمنٹ آٹھ لاکھ روپے تک کی پہنچ جاتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اب اس مشین کی پرڈکشن کے بارے میں کہ یہ مشین کتنی پرڈکشن دیتی ہے تو دوستو اس مشین کی جو پرڈکشن ہے بہت ہی اچھی ہے ایک گھنٹے اگر آپ لوگ اس مشین پر کام کرتے ہیں تو سولہ سو سے زیادہ اسکروبر آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ مشین کتنا زیادہ فاسٹ کام کر رہی تھی تو اس مشین کی پرڈکشن کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اچھی کاسی پرڈکشن آپ لوگ ایک مشین کی مدد سے ہی دے سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو یہ مشین کسی بھی جگہ پر فٹ کرنی ہے اور اس میں آپ لوگ کو ایک کوائل دی جاتی ہے جس میں آپ لوگ کو جو ہے رول لگانے ہوتے ہیں باریک وائر کے اس کے بعد جو ہی یہ مشین پروسیس کرتی ہے اور اس کے پروسیس میں جو ہے جو سکرو پر ہوتی ہے وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہے پھر جس آپ لوگ کو انہیں پیک کرنا ہے دوستو اب یہاں پر پیکنگ کے دو طریقے آتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں پیک کر کے اپنی پروڈکٹ بنا کر سیل کریں یا پھر انہیں ہول سیل مارکیٹ پر سیل کریں اور وہ آگے انہیں سیل کریں گے پھر جو انہیں پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں آپ لوگ کے پاس دونوں طریقے بیزٹ ہیں اگر آپ لوگ جو ہے ہول سیل پر سیل کریں گے تو زیادہ کونٹیٹی میں سیل کر لیں گے اور اگر آپ لوگ جو ہے مارکیٹ میں خود اپنا پروڈکٹ بنا کر سیل کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ جائے گا گروپ کرنے میں اور اس کے علاوہ انویسمنٹ بھی زیادہ لگ جائے گی لیبر بھی زیادہ لگ جائے گا اسپیس بھی زیادہ لگ جائے گا پھر دو تو آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے یہ پروڈکشن بنانے ہی ہے بڑے بوروں میں یا بڑے جو شوپرز ہوتے ہیں ان میں بھر کر ہیں آپ لوگوں نے مارکیٹ میں نکل جانا ہے ہول سیل سے آپ لوگوں نے اپنا رابطہ بنا لینا ہے انہیں یہ مال سپلائے کرنا ہے دوستو فی جو ہے اسکروبر بنانے پر خرچہ تین روپے تک آ جاتا ہے جس میں لیبر کوسٹ الیکٹرزیٹی کوسٹ اور اس کے علاوہ جگہ کی کوسٹ اور دیگر جو کوسٹ وغیر آ جاتی ہے رامٹریل کی وہ پڑ جاتی ہے اور آپ لوگ اسے بہ آسانی سے پانچ روپے تک آسیل کر سکتے ہیں مطلب کہ فی اسکروبر کے پیچھے آپ لوگوں کو دو روپے تک کی بچت مل رہی ہے ہزار اسکروبر کی بات کریں تو آپ لوگ ہزار اسکروبر کے پیچھے دو ہزار روپے بچت کر سکتے ہیں لیکن اس مشین کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ دن میں جو کم سے کم ہے بیس سے تیس ہزار اسکروبر بہ آسانی سے ٹیار کر سکتے ہیں دوستو اوورال دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین کاروبار ہے ایک چھوٹی سی انویسمنٹ ہے آٹھ لاکھ روپے جو انویسمنٹ ہے اس دور میں زیادہ انویسمنٹ نہیں مانی جاتی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کم انویسمنٹ ہے زیادہ منفع ہے اگر آپ لوگ اپنا یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں نیچے کمنٹ چیکشن میں اپنا نمبر وغیرہ دے دیں جس میں ہم آپ لوگ کو کمپلیٹ انفرمیشن دے سکیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب تمام دوستو کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں